پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لیاری سے قتل اقدام قتل ٹارگٹ کلنگ پولیس مقابلے دہشتگردی بھتہ خوری اور اسلے کی خرید و فروخت میں ملوث انتہائی مطلوب ملزم لیاری گینگ وار کمانڈر نصار احمد عرف ملہ نصار عرف سلام کو گرفتار کر لیا ملزم دوہزار تین سے دوہزار آٹھ تک لیاری گینگ وار کمانڈر عبد الرحمن بلوج عرف رحمان ڈکیت کی گروپ میں شامل ہو کر لیاری گینگ وار پی پیپلز امن کمیٹی کی تمام سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے ملزم دوہزار تیرہ میں عزیر بلوج گروپ میں شامل ہوا اور اپنے مخالفین کے خلاف متعدد کاروائیاں کی ملزم کا نام سی ٹی ڈی سندھ کی انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی ریڈ بک میں بھی شامل ہے اور گورمنٹ آف سن نے ملزم کی گرفتاری پر پانچ لاکھ روپے انام مقرر کیا ہوا تھا دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ دوہزار پندرہ میں کراچی آپریشن شروع ہونے کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے محمد سلام کے نام سے قومی شناکتی کارڈ بنوا کر کراچی سے دبائی فرار ہوا اور دوہزار سولہ میں ایران منتقل ہوا کچھ عرصے قبل ملزم ایران سے کراچی آیا اور اپنا گروپ منظم کرنے کی کوشش کر رہا تھا ملزم کے خلاف اٹھارہ ایف آئی آرز تھانا چاکی وارا اور کلا کوٹ میں درج ہیں ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزم کو مزید قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے سید نمانگل سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر